امریکہ پور میں کچھرہ بیسکر محلہ نے کمائے چھانوے لاکھ کچھرہ سے ہو رہی ہے سوکشتہ دیدیوں کی کمائی جگدل پور میں آپ پتہتکاریوں نے گرامیلوں سے کی ملاقات ملاقات کے بعد کلیکٹریٹ کو سوپا گیا گیا پر جگدل پور میں ای وی ایم اور وی وی پیٹ کا کیا گیا نرکشن رانجدی دلوں کے پتندیوں نے کیا نرکشن جگدل پور میں مہرا سماز نے منایا جگتو مہارا کا جنم دن اسٹھانی پتکاروں اور اترس چھاتروں کو دیا کیا سمانی جگدل پور میں باجپا پاشا دل کے سوکشتہ دیدیوں کے لیے پتندشن کیا اس دوران مہا پور اور آئیوک کے نام پر سوپا گیا پن نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا شروعات کرتے ہیں چھتیس گڑ کی خبروں سے امیقا پور میں نگر نگم کے سوکشتہ کے لیے چھت میں لمبی چھلانگ لگائی ہے اس بار سوکشتہ دیدیوں نے 96 لاکھ روپے کچھرہ بیچا ہے نگر نگم کی سوکشتہ دیدیوں کی ہر ورش کچھرے سے آمدنی بڑھتی جا رہی ہے جہاں کچھرہ بیچ کر ہی مہلائیں اپنا ماندے نکالتی ہیں اور آگے آنے والے ورشوں میں سوکشتہ دیدیوں نے اپنی آئے کو کروڑوں تک پہنچانے کا لقش رکھا ہوا ہے بتا دیں کہ شہر میں سے گھر سے کچھرہ اکتیت کر کے چار سو سے ادھک سوکشتہ دیدیوں گھر گھر جا کر گیلے اور سوکھے کچھرے کو اکتیت کر ایس ایم آر ایم سینٹر پہنچاتی ہیں جہاں ان کچھروں کی چھٹائی کر انہیں الگ الگ کیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں سینیٹری پارک بھیج کر پھر سے ایک بار چھٹنی کا کام شروع کیا جاتا ہے دیکھیں دوہزار پندرہ سولہ میں ہماری امیقا پور شہر نے سفر شروع کیا تھا اور آئے جہاں پہ ہماری جب شروع کیا تھا تو کافی کم تھی اور آج کی ڈیٹ میں لیٹس جو ہمارے پاس فگر ہے وہ 96 لٹس کا جو بھی کچھرے سے سیل سے پروفٹ دیدیوں کو پرابت ہوا ہے تو یہ سب پورے شہر کے لئے خاص روپ سے جو دیدیاں ہیں جو ہماری لگاتار اتنے سالوں سے نیرانتر بہت محنت سے کام کر رہی ہیں ان کے لئے بہت بڑی اپ لگتا ہے ہم سب کے لئے بہت گرد کی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ پور سے بڑی خبر ہے جہاں پہ کچھرہ بیچ کا ملاؤں نے 96 لاکھ کی کمائی کی ہے اور کچھرے سے ہی سوچتا کے لئے ان دیدیوں نے ایک بڑی پہل ہے جس میں ان کی آگے کی جو اپ لبدیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کم سے کم اس 96 لاکھ کی جگہ ایک روڑ کے اوپر کی کمائی اس سے کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سوچتا دیدیوں کی کمائی 96 لاکھ کیا اسپاس ہو گئی ہے یہ ہر گھر سے 400 روپے کا ماندے لیتی ہیں اس کے بدلے میں سوکھا اور گیلہ کچھڑے کو اکتیت کر کے یہ اس کی چھٹنی کے لئے بھیجتے ہیں جہاں پر وہ سوچتا سوچ روپ سے وہ کمپنی کو سپلائی ہو سکے اور وہاں سے نئی منفیکچرنگ کر کے چیزوں کو آگے بڑھائے جا سکے یہ ایک بہت اچھی پہلہ ہے جس کو لے کر سوکھتا دیدیاں لگتار پریاست رتھ ہیں اس کا حضور پر ہمارے سمتا تھا جائیکہ موجود ہے جائیکہ کچھڑے سے ہو رہی سکشتہ دیدیوں کی کمائی چھانوے لاکھ کے اوپر کی کمائی دیدیاں کر رہی ہیں اور صاف صفائی کا ابھی یہ جو عبیان چلا رکھا ہے یہ بہتی سرانی کار رہے ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ جی آپ کو بتا دوں سر یہ یہ امبیقا پور کے نگر نگم کہیں معاملہ ہے جو کی کچرے کو لے کر دیدیاں محنت کر رہی ہیں جو ابھی ان کا بچٹ جو کی کافی زیادہ ہو گیا ہے جو کی وہ عام دنی اچھے لے 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 جائے اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد کبیر دھا میں جنتہ کانگریس اپنی اکیس سوتری مانگوں کو لے کر کلیکٹیٹ کارالے کا گھراؤ کرنے نکلے تھے جہاں پولیس نے سبھی کارکرتاؤں کو کلیکٹیٹ کارالے پہنچنے سے روکا اس دوران پولیس اور کارکرتاؤں کے بھی جھڑب بھی ہوئی بتا دیں کہ کانگریس نے بھوپین سرکار پر عروف لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کوردھا میں نو نرمیت ایتھینال پلانٹ میں سرکار پیٹرول کے بجائے شراب بنانے جا رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سرکار یوہان روزگار دینے کا دکھاوا کر رہی ہے سرکار ان لوگوں کی بھرتی کر رہی ہے جو شراب ایکٹیوں میں انبھوی ہوں اس کے علاوہ جوگی کانگریس نے اپنی مانگوں کو لے کر کلیکٹیٹ کی راجپال کے نام بھی گیا پنسو پا نام جو ہے راجپال مہودے کے لیے ہے تو موزدہ اسے راجپال مہودے کے پاس پرشت کر دے جائے گا جن کا پندرہ سے بیس سال مولیسس بسکلری مطلب دارو بھٹی میں انوبھاؤ ہو مہودے کے لیے اور جو باقی پندرہ ہیں وہ بس ایسی ایسی کسی کی ڈرائیور کی کسی کے سفائی سویپر کی پوسٹ اس میں بھی دس دس پارہ بارہ سال کا ربھاؤ مانگیا ہے ان کی منشا صاف ہے یہاں کے ایک بھی وقتی کو روجگار نہیں دینا یہاں کوردھا کا کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی ہماری بہن کیا شراب دکان فیکٹری میں پندرہ سال کا ورک ایکسپریئنس ہولڈ کرتا ہے کیا نام جو ہے راجپال مہودے کے لیے مہا سمود میں بینک قلعہ پروائی کے قرآن کسانوں کو رڈم آفی کا لاب نہیں مل پا رہا ہے جس کے چلتے کسان سرکاری دفتروں کے چکل لگانے کو مجبور ہیں بتا دیں کہ جلے کے ایک گرام چندورہ کے ایک کسان ایک لاکھ کا کسی رنڈ لیا تھا لیکن فصل چوپٹ ہو جانے کے قرآن کسان اپنا رنڈ نہیں چکا پایا وہیں کانگریس کی سرکار آنے کے بعد کسان نے کسانوں سے رنڈ مافی کی گھوشنا کی تھی لیکن بینک کمچاریوں کی لاپروائی کے قرآن کسان کا رنڈ ماف نہیں ہوا بیٹر کے پاس آہ ہوں میں ہاں مور پویسہ ہاں جب زمین بھیجے ہوں میں ہاں مور بینک میں کڑ جا رہی تو پوچھے لگے رہے ہیں تک کس پیسے ہے صاحب مور تو چناؤ سمیں میں بیران سبت چناؤ میں چتیز گر سرکار ہاں دو ہزار تکڑے کڑ جب آپ کو کروں گا کہ بھولے تکڑے ماف پوی کھا کہ پوچھے ہیں تمہار کڑ جب کچھ ماپ نہیں ہوا چیزیں ایک لاکھ اوستہ ہزار ڈیل دیس اس کے بعد ایک لاکھ اوستہ ہزار پٹہ پٹہ نہ ہوں پانچار ہزار پٹھانا تب ہمارا بندھ خٹے گا وہ اس کو بھی پٹہ دیا جب پر تک پٹہ نہ ہوا پٹھانا ایک لاکھ اوستہ ہزار 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 اس کے بعد پسچے اس ٹیٹمندے ساخت کیا ایک شکر میں لکال دی تھی ہے تو ہمیں لکھلی گئے یک لاکھ کیس ہزار کسی لکھلی کہ یہ ساخت کیا مہا سمود میں پہلی پدنی کا نام استعمال کر فرضی جرم پرمانک پر تیار کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ آروپی کی پہلی پتنی نے اپنے پتی اور اس کی دوسری پتنی کے خلاف تھانے میں آویدن پتر دیا تھا جس کی جانچ سے پتا چلا کہ آروپی نے اپنی پہلی پتنی کے نام کا پریوک کر دوسری پتنی کے پتر کو اپنی پہلی پتنی کا پتر بتا کر فرضی جرم پرمانک پتر بنوایا تھا جس کے بعد پولیس نے آروپی پر کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر اسے گرفتار کر لیا ہے بچر نے پراتھیا دمیانتی کر گیا ہے دمیانتی جوٹا یہ سادھی ہو پیائی تھی یہ وہ سلوپی جوٹا سپاسی تو ایک بچی بھی ہوسکا اور وہ دو تین سال دہنے کے بعد اس کو تیار دیا تیار دنے کے بعد اس دوسرا پتنی لے آیا چھکے سے اور اس کے ساتھ تتا کر کے ایک بچہ پیدا رکی ہے بلرامپور کے رامپورے گاؤں میں بن بھومی کے اتھکوانڈ کا معاملہ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے گرامینوں کا عروف ہے کہ ایک یوک نے گلت طریقے سے بن بھومی کے فرضی دستاویس تیار کر اس پر قبضہ کر لیا جس کو لے کر گرامینوں نے بن بھومی پر اتھکوانڈ کو ہٹانے کی مانگ لے کر بن بھباگ کے علا دکاریوں سے کئی بات شکایت کی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کاریوائی نہیں کی گئی جس پر بھڑکے گرامینوں نے بن بھومی میں قبضہ کرنے کی بات گئی دکاریوں کا دب دبا بڑھتے جا رہا ہے چونکہ ہم لوگ 8 سے 10 آویدن ڈی اے پھو رینجر کلیکٹک ہم لوگ دے چکے چونکہ کسی پرکار کا کرواہی ڈی اُنکے دوارہ نہیں ہو رہا ہے اور جو اوید کبضہ دھاریوں ہیں وہ لوگ ڈی اے پھو رینجر کو بتاتے ہیں جو کہ یہ لوگ آئے ہیں 1992 میں کنکپور ڈی اے پھو ریکارڈ دکھاتے ہیں اور جو ریکارڈ ہم لوگ نے یہاں تصیلدار کے پاس ڈی اے پھو رینجر کو بتاتے ہیں جو کہ بنات کرمر کر رہے ہیں دیکھا دیکھیں مرسلیم کے دیکھا دیکھیں سبھی لوگ ات کرمر کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بن بیباکہ جو ات کرمر ہو رہا ہے وہ خالی ہو جائے اور پرساسن اپنا کبضہ میں لے لے زمین کو ہم لوگ کا بس یہی پڑے گرام ڈی اے پھو رینجر کو بتاتے ہیں اور پھو رینجر کو بتاتے ہیں جو ہے ہم لوگ پورے پرکرن کو ان کے سمکش رکھے سمجھائیش دیئے ہیں کہ چونکہ مانینے نیالے دوارہ اس پر یدھا استھیتی بنائے رکھنے باوت نردشت کیا گیا ہے تو سمجھاندیت اتکرامگ جو ہے وہ ورطمان میں جہاں پہ اس کا پورو میں کبضہ تھا اس سے اس کو بڑھانے نہیں دیا گیا ہے لیکن جب تک مانینے نیالے کا انتیم فیصلہ نہیں آ جاتا ہے چونکہ نیالے میں پرکرن بیچارہ دہین ہے سورج پور میں یہ کوئلہ پروندن کی بڑی لاپروائی سامنے آئی یہ یہاں ایسی سی ایل وشرامپور میں گائتری پوجیٹ میں سے کوئلہ لوڈنگ کے لیے خدان پہنچے ٹرک میں اسپورٹ سٹوپ لیکج ہونے کے چلتے آگ لگ گئی اس دوران کور پروندن کے پاس فائر بگیٹ کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا وہیں خدان کے اندر لاکھوں ٹرن کوئلہ پڑا ہوا تھا وہیں اس آگ میں پورا ٹرک جل کر خاک ہو گیا کریمت یہ رہے گی کوئی بڑی گھٹنا سامنے نہیں آئی یہاں سیکڑوں وہانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے رائے گھڑ ایک ایسا چھت رہے جہاں ازادی کے بعد سے اب تک بجلی ہی نہیں آئی ہے آج بھی لوگ بجلی سے ونچیت ہیں لگ بگ سو سے دیڑ سو پریوار ایسے ہیں جو اب تک بغیر بجلی کے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں جس کو لے کر گیاپن سوپ کر مول بھو سردھاؤں کی مانگ کی ساتھی گیاپن کے مادیاں سے گرامڑوں نے پلکی بھی مانگ کی بہت بڑا سامن سے آئے کہ برشات ہو جاتا ہے تو پانی بھر جاتا ہے ایک تھو نالا پڑتا ہے وہ نالا میں پانی بھر جاتا ہے تو بچے لوگ اسکول جانے پاتے ہیں اور کبھی تو مریج ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ پر آسان ہوتا ہے ایک تو لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے کب سے نہیں لائٹ آرے شروعات سے نہیں ہے دو ہزار پندرہ میں کھمبہ گڑایا ہے بس ایسے پڑا ہے تو کتنا پریوار رہتا ہے وہاں جن کے گھر میں لائٹ نہیں ہے ابھی تو ایک دیڑ سو پریوار ہوں گے بچے وہاں کیسے رہتے ہیں بینے لائٹ کے تو کئیسے کریں گے جیسے بھی وہ بطی جالا کر کے وہ اسے جن کے گجار رہے ہیں اب تو کوئی سویدھت نہیں ہے وہ بیدھائی کے پاس جاتے ہیں تو بھی وہ آج کل ہو جائے گا اسے بولتے ہیں اور ہوتا اچھ نہیں ہے کبھی دھا میں سوامی آتمنان انگریزی مادیم ویدیحالک کی ترج پر اب تک سبھی سکولوں کو بہتر اور اچھا بنانے کی دشا میں کام شروع ہو گیا ہے مکرمنتری کے منشان نسار اسکولی سکشہ ویبھاگ نے جلے میں تین سو ستر مرمت ایوام صدھار یوگ اسکول بھون کے لئے لگ بک بارہ کروڑ روپے کے پرشاست کی سوئکتی ملی ہے بتا دے کہ کلیکٹریٹ نے سمیہ سیما کی بیٹھک میں اسکول بھونوں کے مرمت کاریوں کی پرگتی کی سمکشہ کی وہیں کلیکٹریٹ نے کہا کہ ان کاریوں کا سبتاحق سمکشہ کی جائے گی ساتھی سبھی جانپد سی او کو مانٹرینگ کرنے کے نردیش بھی دیئے وہیں کلیکٹر نے انہی اس کے تحت آگنوالی آشرم چھاترہ واس بھونوں کی استطیق کی بھی جانکاری لی اور دو دیوستی بھیتری ریپورٹ پرستط کرنے کی نردیش بھی دیئے سانگی اسکولوں کا پرکشن کروایا لگ بھگ گیارہ کروڑ کی سکرتی راجشہ سنبھا دیئے جیس کے کام چالو ہو رہا ہے اس میں پرسا ٹولا بھی ہے پروسس میں ہے ٹینڈر پروسس میں اور شکر یہاں کام چالو ہوگا جب بھی ایجوگیشن یا نیا چالو ہوگا اس سمیں یہ اچھا ہوگا سر پرسا ٹولا جو پراثمک سالہ ہے اس میں کلک کتنے بچے جو ہے ادھیان رہا تھا جانجگیر میں بارہ مارچ کو اپنے گھر سے لابتا ہوئے پندرہ ورشی کشور کا لنگیشور مہادیر طلاب میں تہرتا ہوا شملہ ہے جس کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولس نے گھٹنا سطل کا جائزہ لیا اور شف کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا وہیں پوس مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد پولس آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی جانجگیر میں دہج کی مانگ سے پریشان نوی وائتہ مہیلہ نے فانسی لگا کر آتمرتیا کر لی موقع پر پہنچی پولس نے شف کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور معاملے میں مقدمہ درج کر لیا وہیں پولس نے مرتکہ کے پرجنوں سے پوچھتاچ کی جس میں انہوں نے بتایا گیا کہ مرتکہ ہمیشہ دہج کی مانگ کی چلتے پریشان رہتی تھی وہیں پوس مارٹم ریپورٹ میں بھی ہتیا کا خلاصہ ہوا ہے جس میں پتا چلا کہ مرتکہ کی گلہ دبا کر ہتیا کی گئی ہے جس کے بعد پولس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جس میں ایک نبی وائی تک مرتی ہو گئی تھی اور اس مرتی کی سوچنے پر تدکال پولس پارٹی دوارہ آہ آہ راجپتی تعدیقاری سے آہ تاسیلار سے پنچنامہ کاروائی کرائی گئی تھی اور آہ جو پراتمک جانج ہوئی تھی اس کے ادھار پی پائے گیا تھا کہ اس کی مرتیو گلہ دبانے سے بھی ہے اور اس گھٹنا پر سے چکی پتانہ سمندی بھی ساکھ شاید ہے لہٰذا تین سو دو تین سو چار بیک اپرات دیج کیا گیا اور تدکال اپرات ثبوت پائے جانے پر چھے آروپیوں کو جو پتی اور اس کے ناتے دار تھے ان کو ارشت کر کے ماننی نیالے کے سمجھ پسطوت کیا گیا ہے جگدل پر میں گرامیڑوں کو ملبوت پیجل کے سردہ نہیں مل رہی ہے جبکہ پیجل کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے ماملے میں آپ آمدنی پارٹی جلہ ادھیکش نے کہا کہ جی گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ انہیں ملبوت سردہ نہیں مل رہی ہے جبکہ واسطہ میں پنچائت کے لوگوں کو ذمہ دار سرپنچ سچیو انہوں نے تھگا ہے انہوں نے کہا کہ 2022 سے 2023 میں لگ بک 20 لاکھ کارلیوں کے نام پر بھکتان کیا گیا تو ابھی تک پیجل سڑک ایوام انمول برو سردھائیں کیوں نہیں ہے یہ جات کا وشح ہے سڑک میں مرومی کرن کے نام سے بھکتان ہوا ہے بھون مرمت کے نام سے بھکتان ہوا ہے ٹیپ نل کنیکشن وارٹر رننگ کام کے نام سے بھکتان ہوا ہے پرشن یہ ہے کہ پچھلے ورس جو 2022-23 میں 20 لاکھ روپے کا جو کاریوں کے نام پر بھکتان ہوا وہ پیسہ گیا کا وہ کام گیا کا یہ کاغچ میں جو بھکتان دیکھ رہا یہ سپس ٹروپ سے میں نے گرامینوں سے پوچھا کیا وہاں پہ پیجل کیلئے کام ہوا ہے کیا وہاں پائپپلائن بشتاری کرن کا کام ہوا ہے تو پورے گرامینوں نے نا کھا ہے میں ابھی تک دیکھا نہیں ہوں لیکن یہ جو سیکڑوں کی سنکھیا میں گرامین آئے ہیں یہ لوگ مجھ سے زیادہ اپنا گاؤں اور پریبار اپنے محلے کو جانتے ہیں اور سنبھا ہوتا ہم آدمی پارٹی اگر اس بھشتہ چار کو پیکاروائی نہیں کرا پائی تو پھر ہم ان سے کیسے نیائی کی آشک کر پائیں گے ہم ان کو نیائی دلانے کے لیے تین سے چار دین میں ہی پنچایت میں جو ہے اولوکن کے لیے جائیں گے اس بیل واؤچر کو لے کر کے گرامینوں کے پاس جائیں گے اور ہستوں میں وہاں کا کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے دیکھیں گے اور یہ تو اس پسٹ ہے کہ بیس لاکھ روپے کے اس پاس کا یہ پیسہ اکت کاموں کے لیے نکالا گیا ہے جو کاریوں کا نام میں پہلے بتایا ہوں اور اس سمسیا کو جو ہے ہم جلدی بستر جیل آدھیکاری کلیٹر جی تک بھی لے کریں گے تاکہ یہاں کے گرامینوں کو جو ہے اپنے مول بھت سمسیا سے نجات مل سکے ازاد جنٹا پارٹی کے پردیس ادیش اجول دیوان نے پولیس پر آروپ لگایا ہے کہا کہ پارٹی دورہ آجوید ادھیکار ریلی کا کائکرم سمیہ انسار تہ ہے جائز مانگوں کو لے کر ہو رہے ریلی میں بیجاپور پولیس ویباگ کے ادھیکاریوں دورہ اڑانگ لگایا جا رہا ہے اجول کا کہنا ہے کہ پارٹی کے کئی کارکرتاؤں کو ریلی میں آنے سے روکنے کے لیے انہوں نے پرجنوں کو پولیس کا سٹڈی میں بٹھا کر ان کے موبائل سے کائکرم استغیت ہونے کو لے کر میسیج بھی کیا جا رہا ہے سمجھ صدق سے اس میں ریلی میں سمیہ لیت ہونے والے لیکن پولیس ویباگ کے جو ادھیکاری ہیں وہ ہمارے پارٹی کے کارکرتاؤں کو روکنے کے لیے ان کے پریجنوں کو تھانے میں بار بار بیٹھا رہے ہیں اور ان کے موبائلوں کو جبتی بنا کر ایسا میسیج ڈالوا رہے ہیں کہ کل کا جو اجاز جنتہ پارٹی کا نیائے کے لیے جو ریلی نکلنے والا ہے وہ استغیت ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے استغیت نہیں ہوا ہے کل ریلی ہوگی کل کلکٹر مہود ہے کو مکہ منتری جی کے نام سے گیاپن دیا جائے گا جیلا بیجا پور کے سمجھت پڑیت اس میں سادر آمنتری تھے اور میں یہ کہنا چاہوں گا پولیس ویباگ کے ادھیکاریوں کو کہ اگر آپ اپنے کرمچاریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی پریسانی ہے آپ اپنے کرمچاری جگدالپور میں رازنیتی دلوں کے پرتیدیوں نے تیرہ مارچ کو اپ جلا نرواشن کاریلے کے بھنڈار میں رکھے گئے ای وی ایم اور وی وی پیٹ کا ترماسیق نشن کیا ہے اور سوشہ ویستہ کو لے کا سنٹوسٹی ویکٹ کی اس دوران کلیکٹیٹ ایوم جلا نرواشن ادھیکاری سمیت نرواشن کاریلے کے ادھیکاری کرمچاری اپستیت رہے جگدالپور میں پارک ویران پڑے ہوئے ہیں پارکوں میں ٹائلز ٹوٹی ہوئی بھی ہیں پارک میں پیر سوک چکے ہیں اور دور دور تک سناٹا فیلا نظر آ رہا ہے رکھ رکاؤں کی کمی کے کارن پارک اجار بنے ہوئے ہیں شاید پارک کے باہر ویسے تو ایک تکتی لٹکتی نظر آ رہی ہے جس میں لکھا ہے کہ پرویش نشلک ہے لیکن اندر لوگوں کی سنکیاب بہت کم ہے وہیں نگم کے نیتا پچپکش نے بات کرنے پر انہوں نے بتائے کی قریب ساڑھے تین کروڑ کی لاغ سے ان پارکوں کو سوارنے میں خرچ کی گئے تھے لیکن یہ خرچ کےول کاغذاتوں میں ہے سہید پارک میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ وہاں پر آتے ہیں مارننگ میں بھی آتے ہیں اور سامپو بھی لوگ وہاں پر ٹرائلنے کے لئے آتے ہیں نشی طور پر بیچ بیچ میں کچھ سرارتی تطل سارو جنک سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ایسی استیتی نیرمیت ہوئی ہے جو بھی وہاں پر ٹوٹ ہوئی ہے اس کو نگم دوارہ تطکال مرمت کرائے جائے گا اور ٹھیک کرائے جائے گا دیکھئے سنڈے کے سمیں پورا نگر نگم کی ٹیم جو سوکسہ جو ٹیم ہے اور ہمارے شہر کے واسی لوگ بھی ہیں پکادہ سمیں سمیں پر ہر پارکوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور سنیوار اور دو دن پورا سمیں دے رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم لوگ سجد کر سکے اور رہا سوال جیسے جگدرپور شہر میں بہت سارے ایسے پارک ہیں جہاں جہاں ہم نہیں جا سکتے تو وہاں پر ہمارے جو امرت مشان کی جو لوگ ہیں ان کی ایک سمیں سیما رہتی ہے ان لوگوں کی دوارہ اس کا دھیان رکھ رکھاو کیا جاتا ہے دیکھئے پارکوں کے استیتے پر یہاں سہید پارک کے جو استیتی ہے توٹل جرجر ہو چکے یہاں پر اور پورے کچھرے جگہ جگہ کچھروں کے ڈھیر ہے جگہ جگہ پورے گندگی پھیلے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی مینٹیننس نہیں ہے کسی پرکار کا یہ پارک ایک دم گندگی سے بھرا ہوا ہے یہی نہیں جگدرپور کے جتنے بھی پارک ہے یہ دلپل ساگر ہے سارے چیز سارے کا استیتی یہی ہے باقی اینے سہروں کے مقابلے یہ استیتی ایک دم بیکار ہے دیکھئے نگر نکم پارکوں کے سمبند میں جس پرکار کا روئیہ اپنایا ہوا ہے یہ بہت چنتا جنک ہے سہر میں جتنے بھی پارک ہیں سال بھر کا مینٹیننس مہنے کا مینٹیننس تو الگ ہے امریت یوجنا سے لگ بھگ ان سب میں ساڑھے تین کروڑ روپے لاغت سے انہوں نے سہید پارک ہے نچھتر باتی کا ہے بھگت سنگھ جو لالبہ کا پارک ہے وہ پارک ہے لکشمی ناران ہے یہاں بھی کسی پارک میں پچاس لاک کسی پارک میں ساٹھ لاک ایسے انہوں نے خرچ پیئے خرچ تو واسطوں میں کاغجوں پہ ہوئے وہاں پہ دکھانے کے لئے دس بیس لاک کے کام ہوئے اور بھاگی ساڑھے تین کروڑ روپے میں تین کروڑ روپے ان لوگوں نے پچا لیا اس پارک میں سر لاکھوں روپے خرچہ کر چکے ہیں یہاں پہ گھاس تھا یہاں پہ کھیلنے کا جگہ تھا یہاں پہ بچے لوگ سام کے ٹائم پہ آتے تھے بجورگ مہلائیں تہلنے کے لئے آتے تھے یہاں پہ نسہ خوری کر رہے ہیں آج کے ڈیٹھ میں بچے لوگ گھوس کے یہاں کچھ بھی کوئی بھی گھوس جاتا ہے مندر پریسط کے ایریا پہ اور کچھ بھی کرنے لگتا ہے نگم کی ناکامی کے چکر میں یہ پارک لاکھوں کا خرچہ ہوا پارک آج بس کچڑا پھیکنے کا جگہ ایک بن گیا ہے ازادی کے 75 ورشوں بعد بھی گانوں میں کوئی بدلاؤں نظر نہیں آ رہا ہے گاؤں میں ویسے ہی بدحال بیوستہ میں دکھائی دیتے ہیں بس کاغذی دعووں پہیں بیوستہ میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے وکاس کے نام پر کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کی آپ پدرتکاریوں نے گراملوں سے ملاقات کی جنتہ کانگریسیوں نے گاؤں واسیوں سے چرچہ کی جگدلپور کے پانچ گراملوں کو آندھ پردیش کے وجہ وڑا میں ٹھیکے داروں کے چنگل سے چھوڑانے کے لئے جلہ کریکٹر کو گیا پانسو پا جس اس کو لے کر کلیکٹر دوارہ آسواسند دیا گیا تھا کہ جلد ہی سمسیاؤں کا نستارن کیا جائے گا موسیقی چہ بستر ساتھیوں آج جو ہے بستر دیکار مککی موچہ اور جنتہ کانگری چھتیزگر جے کے مددکاریوں کے نیترت میں چھتکڑ ویدھان سبھا کے مددکاریوں کے نیترت میں جلہ کلیکٹر سے ملاقات کی گئی اور جلہ کلیکٹر سے اس جلے کے لونڈی گوڑا بلاک کے آخری گاؤں جسے نقصر پروباویت گاؤں بودھلی کہا جاتا ہے مہاں کے گراملوں کے ساتھ ان کی سمسیاؤں کو لے کر ملاقات کی گئی ایک طرف جہاں کانگریس کے سرکار چھتری ویدھائیق سانسند لگاتار یہ نعرہ دے رہے ہیں کہ وکاس جو ہے وہ انتین چھوڑ تک جا رہا ہے وہیں دوسری طرف جو نعرہ جنتہ کی طرف سے نکر کر رہا رہا ہے وہ یہ ہے جگدلپور میں بستر سمبھا کے مہارہ سماج نے جگوت مہارہ کے جنم دیوست کے روپ میں منا کر اور اسٹھانی پرتکاروں اور اسٹر شاتروں کا سمبھان کیا ہے بتا دیں کہ بستر ریاست کال میں جگتو مہارہ کے نام سے ہی بستر مخیالے جگدلپور شہر کا نام جگد گوڑا رکھا گیا تھا جس کے چلتے لوگ جگتو مہارہ کو اپنا سماج کے پتر پرش کے روپ میں مانتے ہیں اور ان کے جنم دن دوندھام سے مناتے ہیں ملکہ دیا تھا جگتو مہارہ جس کے پتا گیارہ گھریا ہوا کتا تھا گیارہ گھریا ہوا کتا تھا وہ جگتو مہارہ جگتو مہارہ ایک سامان پرس نہیں ہے وہ جگتو سہر کی یہاں کے راجہ مہاراجہ لوگ کو ہماری مہارا سمارج کے طرف سے سمپون بستر سنبھاک کی طرف سے ورطمان یا چھتیزگڑ مہمار راجہ سرکار ہے وہاں کے منتری یہاں کے بیدائک اور دوسرے اس پر مکھے منتری جی کو اور سنٹرل میں جو کھٹک جی ہیں سنٹرل منتری اور وہاں بھارتی جنتہ پارٹی جی سرکار ہے ان کو بھی میں دھنوات دیتا ہوں ہمارے آرکسنڈ کا جو مان ہے اور جو کار ہے اس کو بہت جلدی جگدلپور میں آپسی مدبید کو لے کا جھگڑا ہو گیا ہے مارنے کی دھمکی دی گئی آپ کو بتانے کی یوپتی جب چائے لینے دکان گئی تھی تب ان چاروں یوکوں نے زبرستی کر یوپتی کو اٹھا لے گئے گاہ والوں کی جب نظر پڑی تو انہوں نے گاہ والوں نے یوپتی کی جان بچائی اور اس یوپتی کو اسپطال میں بھرتی کر آیا چار پانچ جن لڑکا لوگ اس کا بیٹا پپو پپو کھڑا تھا آنکی مارو کھڑا تھا مطلب آر کھپ کھپ لڑکے لوگ تھے ان کے ساتھ اور پانچ جن لڑکے لوگ تھے لڑکے کو لے جا کے اس کی ممی اور اس کی نام وہ لے جا کے وہ لڑکا لوگ کو پکڑا دی وہ لڑکا لوگ کو پکڑا نہیں سے لڑکی چلہ رہی ہے بہت چلہ رہی ہے بہت چلہ رہی ہے نہیں سن رہے کوئی اتنے بھیڑ بھی ہو گئے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے کی کوئی نہیں آ رہے ہیں ججدلپور میں بھاچوا پاشا دل نگم کے مہاپور اور ایوٹ کے نام پر مشن کلین سٹی کے انتر کا سوچتہ دیدیوں اور ایس ایل آر ایم سنٹر میں کارید بہنوں کے ساتھ ہو رہے رویے پر ہو رہے شارک آردھک اور مانسک اتیچار کے خلاف گیاپن سوپر آپ کو بتا دیں کہ گیاپن میں سوچتہ دیدیوں کا ماندے دس زار کرنے وارڈوں میں صفائی کمچاریوں کی سنکھیا پڑھانے سبتائق افقاد دینے اور ان کا سواس بیما کرانے اہم وارڈوں میں جسٹ بیٹ پیزان کرنے کے سنبت میں مانگو کی گئی ہیں جہاں گیاپن دیتے سمیں بڑی سنکھیا میں سوچتہ دیدیاں اپستیت رہیں کرنا ہوگا کرنا ہوگا کرنا ہوگا کرنا ہوگا ابھی تو یہ انگلائی ہے ابھی تو یہ انگلائی ہے ابھی تو یہ انگلائی ہے اپنے لوگوں کے ادھکار سرکشت ترنیمن کا کوئی جھان نہیں ہے بھاج پاس بھاج کی روپ میں ان کی آواز بھلند کرتے رہے آج سے ایک مہنے ڈیڑھ مہنے پہلے کاریم اٹھیں سہ جار تھی جو اب ساڑھے باتی سہ جار ہوگا ہے کاریم ساڑھے چارہ جار ایک مہنے میں انجم کرنا ہے فیلال چتیز گھر کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نماشکار موسیقی کچھ باہ پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار